ویلکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گائز آج آپ کے لئے لے کے آیا ہونڈا ایک سو پچیس بلیک کلر میں اور اس کا مکمل ریو آپ کو دوں گا اور اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کوشی کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو میرے پاس موجود ہے ہونڈا ایک سو پچیس بلیک کلر میں اگر بات کی جائے کہ اس کے انجن کی یا ڈیزائن کی تو اس میں کوئی چینج نہیں ہے سیم پچھلے موڈل کی طرح ہے بس ٹیکر چینج کیا گیا ہے اور صرف قیمت میں فارق ہے تو لوک وائز جو ہے سیم ہی ہے پچھلے موڈل کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں آتی جو پچھلے موڈل ہیں سیم انہیں کی طرح بیک لائٹ ہے انڈیکیٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تمام تر جو اس میں چیزیں ہیں وہ پچھلے موڈل کی ہی طرح ہیں بڑی اور فرنٹ میں آپ دیکھ لیں تو کوئی چینجنگ نظر نہیں آتی سیم وہی لوگو اور ہیڈ لائٹ اور انڈیکیٹرز ہیں اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ سائیڈ لک سے دیکھا جائے تو سائیڈ میں وہی سلائن سے رہ پڑا اگزاوسٹ پائپ جسے کہتے ہیں اور سیم جیز وہی جانا ہے پڑا تو کوئی تبدیلی نہیں ہے بس جو ہے سٹیکر کی چینجنگ کی جاتی ہے باقی پاور کے لحاظ سے سیم انجن ہے اور اس کے علاوہ اس میں پاکستان میں آپ کو جو ہے دو کلرز میں ایک سو پچیس مل جائے گا ایک ریڈ کلر میں اور ایک بلیک کلر میں تو جو میٹر ہے وہ بھی سیم ہے اور پاور بھی سیم ہے صرف قیمت کا فرق ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے ہونڈا ایک سو پچیس کی قیمت ایک لاکھ بانوے آزار ہے پڑی تو کافی پاور فل گاڑی ہے اور بہت ہی سارے جو لوگوں کا خواب ہے ایک ڈریم بائیک ہے اور نوجوان نسل کی اور میری اپنی بھی جو ڈریم بائیک ہے وہ ایک سو پچیس ہی ہے تو میکسیمم جو ہے وہ سیم ہی ہے صرف سٹیکر چینج کیا گیا اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بلیک کلر کی گاڑی میں جو سٹیکر ہے فیول ٹینک کے اوپر وہ اگر جب آپ ریڈ کلر میں بائیک لیں گے تو اس کا سٹیکر چینج ہے پڑا اس کا بین چل آپ کو مکمہ ریویو کراؤں گا گاڑی آپ کے سامنے ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں